اسلام علیکم دوستو آئی کی کہانی کا نام ہے بڑی سوچ گرمیوں کی ایک صبح ہیرہ بیدار ہوئی فجر کی نماز ادا کی دعا مانگی اور پھر سو گئی تین مہینے بعد اس کے میٹرک کے امتحانات ہونے والے تھے مگر ہیرہ نے کبھی اس پاس سجینگی سے غور ہی نہ کرنا چاہا امی سے اکثر اس بات پر ڈانٹ بھی پڑتی مگر ہیرہ کے سر پر جون تک نہ رنگتی تھی بڑے بڑے خواب دیکھنا ہیرہ کا اہم مشکلہ تھا اپنی امی کو تسلید دینے کے لیے ہیرہ نے کہا امی جان آپ فکر نہ کریں میں امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کروں گی اور بورڈ میں ٹوپ کر کے آپ کا اور ابو کا سر فخر سے بلاند کروں گی امی ہیرہ ٹاپ کرنے کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے ہیرہ کے ابو نے ہیرہ کو بلا کر کہا ابو بیٹا اس دنیا میں انسان کی عزت علیم کی بدولت ہی ہوتی ہے تم دل لگا کر پڑھو تاکہ مجھے تم پر فخر محسوس ہو سکے ہیرہ ابو فکر نہ کریں میں آپ کا سر فخر سے بلاند کروں گی ابو کے اس جملے نے ہیرہ کے دل میں گھر کر لیا اور ہیرہ نے تن مندن کی بازی لگا کر پڑھنا شروع کیا پھر دن کیا اور رات کیا آخر چھے ماہ بار ہیرہ کے امتحانات کا نتیجہ ہونا تھا امی جان نے شکرانے کے طور پر ہیرہ کے صرف پاس ہونے پر ہی دیکھ پٹنے کا ارادہ کار رکھا تھا ساب لوگ ہیرہ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے آخر کار وہ دن آ گیا جب اس کا نتیجہ نکلا تھا گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کے ساتھ سب کے دل دک دکا رہتے مگر ہیرہ ادھر ادھر ہشاش بشاش پھر رہی تھی کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی آخر دس باج کا دس منٹ پر پتہ چلا کہ ہیرہ نے نہ صرف اپنے سکول میں مگر پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے ایک منٹ کے لیے تو سکوت ساتھ آ گیا تھا کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ ہیرہ اس قدر قابل اور ذہین نکلے گی پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی گئی لوگوں کے مبارک بات دینے کے لیے فون آنے لگے آخر میٹرک کے نتیجے کے بار ہیرہ کو اچھے کالج میں داخلہ ملا دو سال بار ہیرہ کے ابو نے اسے آگے پڑھنے کے لیے باہر بیجا چھ سال بار ہیرہ پی ایچ ڈی کر کے واپس لوٹی ہیرہ کے ابو نے ہیرہ کو اپنے پاس بلا کر کہا بیٹی مجھے تم پر فخر ہے اور اللہ تم جیسی بیٹی ہر ایک کو دے ابو کے یہ الفاظ سن کر ہیرہ کی آنکھوں میں آنسو آگے ہیرہ کی زنگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے باہر سے فخر بنے اور یہ مقصد پورا ہو گیا ہیرہ کی زمان سے بے اختیار یہ شہر نکلا جب حمد جمع ہو اور جذبے جنون بن جائیں تو منزلیں بز آگے بڑھ کر سلام کرتی ہیں پھر ہیرہ کی شاعری بہت امیر خاندان میں ہوئی اسے دنیا بھار کے مختلف ممالک میں بار بار جانے کا موقع ملا ہیرہ اپنے امی ابو کو ساتھ لے کر حاج کرنے بھی گئی ہیرہ نے اپنی تعلیم کے ذریعے دوسروں کو بھی فیض یاب کیا اس نے غریب طلبہ کے لیے مفت سکول بنا رکھتا تاکہ وہ بھی تعلیم کے بلبوتے پر بھئی مقام پا سکیں جیسا کہ ہیرہ نے پایا شکریہ